آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب دانیش حسین صاحب جو کسی بھی طرح سے تعرف کے محتاج ہیں دانیش حسین ایک ایک ایکٹر، پویٹ، سٹوری ٹیلر، رائٹر اور تھیٹر ڈائریکٹر کی حصے سے اپنی فیلڈ میں ایک بہت ہی اہم ترین مقام رکھتے ہیں ہم سب ڈراما گروپ کی طرف سے آپ کو غالب اسٹیٹوٹ میں کئی مرتبہ مدعو کیا گیا ہے اور آپ نے اپنی پیشکش، اپنی تخلیقات، اپنے پوفارمنس سے اور اپنے فن سے ہم سب کو بے انتہا متاثر کیا ہے ہمیں بے انتہا خوشی ہے کہ آج دانیش حسین صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ہم پوری طرح سے ان کے گفتگو سے محضوظ ہوں گے ناظرین آخر میں میں صرف ایک منٹ میں میں نہیں چاہتا ہوں کہ دانیش حسین صاحب اور ہمارے بیچ زیادہ دیر تک باتیں ہوں بس میں ایک منٹ میں ہم سب ڈراما گروپ جو غالب اسٹیٹوٹ کی ایک بہت ہی اہم ترین ثقافتی تنظیم ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انیس سو چوہتر میں اس وقت کی پہلی خاتون اول بیگم آبتا احمد صاحبہ نے ہم سب ڈراما گروپ کی بنیاد رکھی محضوظ ناظرین چھالیس سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور اس سفر میں اس تنظیم نے آرٹ تھیٹر کلچر لٹریچر اور ثقافت کے تعلق سے بہت ہی اہم ترین اومر انجام کیا ہے اور اگر صرف ہم سب ڈراما گروپ کی ثقافتی سرگرمیوں کا ذکر کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ کئی گھنٹیں چاہئے اور اگر ہم لکھنے بیٹھیں تو کئی والیوم میں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس کی سرگرمیوں کے تعلق سے ہمیں بے انتہا خوشی ہے کہ آج کے اس جلسے میں غالب اسٹیچوٹ کے چیئرمین جسٹس بدہ دوریز احمد صاحب ہم سب ڈراما گروپ کی چیئر پرسن ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ ہمارے تمام ٹرسٹیز ہمارے تمام منبران موجود ہیں ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کا شکریہ دار کرتے ہیں ناظرین ہمارے اس پروگرام کو آپ فیس بک پر لائیت دیکھ رہے ہیں اور غالب اسٹیچوٹ کا یوٹیوب چینل جو ہے اس پر بھی آپ اس پروگرام کو مسلسل دیکھ سکتے ہیں اور غالب اسٹیچوٹ کے ای میل پر آپ ہمیں اپنے کمنٹس بھی بھیس سکتے ہیں تاکہ ہم آئندہ آپ کے خیالات اور آپکار کے تعلق سے اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں تو آئیئے اب آپ ہیں ہم ہیں ہم سب ہیں اور دانی شسین صاحب ہیں جن کی تخلیقات اور ان کے فن کے ساتھ ہم سب محسوس ہوں گے جناب دانی شسین صاحب شکریہ آداب بہت بہت شکریہ رضا صاحب بہت بہت شکریہ اکشندہ صاحبہ کا اور آپ سب کا غالب انسٹیچوٹ میں جو آپ نے مجھے یہ دعوت دی میرے لئے بہت فقر اور عزت کی بات ہے اور میں جب آپ نے مجھے یہ دعوت دی اور اکشندہ صاحب نے کہا کہ میں آؤں تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کس موضوع پہ گفتگو کروں کیا بات کروں اور آج کل جو ہے مجھے شاعری گردی کا بہت شوق ہو گیا ہے مطلب دوسرے لوگوں کے اشار جو ہیں وہ میں سناتا پھرتا ہوں ہر جگہ اور مجھے بہت مزہ آتا ہے جتنی سخت نظم ہو اس کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے لیکن اس کے علاوہ بھی میں سوچ رہا تھا کہ میں کس موضوع پہ گفتگو کروں اور میرے مند میرے دل میں خیال آیا کہ حالی میں میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں مانٹریال میں مگل یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے ہیں محمد پاشا خان اور پاشا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت ہی نایاب کتاب لکھی ہے جو جس کا عنوان ہے The Broken Spell آپ دیکھیں یہ ہے کتاب یہ خاص کر جو یہ داستانی سنانے کی جو روایت ہے اور جو اس کی تاریخ ہے ہندوستان میں سب کانٹیننٹ میں اس کے اوپر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے Indian Storytelling and the Romance جانر in Persian and Urdu اور بہت ہی کامیاب کتاب ہے میرے خیال سے یہ پہلا ایک ایسا اٹیمٹ ہے جہاں پہ داستان کی جو روایت ہے ہسٹری جو ہے ایسے داستان گوئی جو ہے ہندوستان کے اندر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پنپی اس کے اوپر ایک سے کہتے ہیں بہت ہی academic scholarly کام ہے تو یہ کتاب جو ہے مجھے پاشا صاحب نے بھیجی اور میں اس پر پڑھنے لگا تو ایک بہت ہی نایاب داستان گو تھے جن کا نام تھا عبدالنبی فقر الزمانی اور یہ جہانگیر کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے تو مجھے ان کی زندگی بہت دلچسپ لگی اور میں نے سوچا کہ میں شاید آپ لوگوں سے ان کی زندگی کے بارے میں توڑی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کروں تو ان کا قصہ یہ ہے فقر الزمانی صاحب کا کہ فقر الزمانی صاحب جو ہیں وہ ایران میں قزوان ایک جگہ تھی وہاں پہ یہ رہتے تھے اور ان کے دادا جو تھے ان کا نام بھی فقر الزمانی تھا وہ ایک شاعر تھے پوئٹ تھے پڑھے لکھے آدمی تھے اور ان کی رسائی جو تھی وہ ایران کے بادشاہ کے دربار تک میں تھی شاہ تمسف کے دربار میں اور ان کو جسے کہتے ہیں کہ وہ سرٹیفکٹ باٹنے کا اور تحریر جو ہے سرکاری لکھنے کا وہ اس سب جو ہے شرف حاصل ہو چکا تھا تو اپنے دادا سے جو تھے یہ بہت متاثر تھے فقر الزمانی اور کم عمر میں ہی جو ہے ان کو کہانیاں سنانے کا شوق تھا لیکن یہ ایران میں رہتے تھے اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ سوچا کہ جب یہ سترہ اٹھارہ سال کے ہوئے اور آپ لوگ میری آواز آواز آ رہی ہے نا اچھے سے جی بلکل کوئی بھی طرح سے ہاں ہاں بلکل تو کوئی پریشانی نہ ہو اب کیا ہے کہ فقر الزمانی صاحب جب سترہ اٹھارہ سال کے ہوئے تو ان کے دل میں بھی ہوا کہ صاحب کچھ روزی روٹی کمائی جائے اور خاص کر جو ہے وہ داستانیں سنا کے قصے سنا کے قصہ گوئی سنا کے کیونکہ اس زمانے میں یہ فن جو ہے وہ روچ پا رہا تھا ایران میں تو یہ اپنے قسمت آزمانی کے لیے دردر نکلے اور مشہد پہنچے مشہد جب پہنچے ایران میں تو وہاں پہ ان کی دوستی جو ہے کئی لوگوں سے ہوئی کئی قصہ گوئی کئی شاعروں سے ہوئی تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی اگر تم واقعی میں اپنی قسمت چمکانا چاہتے ہو اس فن میں داستان کو اگر تم امدہ بننا چاہتے ہو تو ہندوستان ایک جگہ ہے جہاں جہاں کہ تم اپنی قسمت آزمانی چاہیے اور ہندوستان میں مغل بادشاہ جو تھے اس وقت تک اپنے عروش پہ پہنچ رہے تھے اکبر جو تھے انہوں نے مغل سلطنت جو ہے وہ اسے کہتے ہیں ہندی میں ستافت کر دی تھی اچھی طرح سے تو ہندوستان جو ہے ایک سونے کی چڑیا لگنے لگ گئی تھی اچھا ہوا یہ تھا کہ بابر کے ساتھ جو ہے ایک داستان گو آئے تھے ان کا نام تھا تکالتو خان اور تکالتو خان جو ہیں وہ شاہ تمسف کے جو صفویت بادشاہ تھا ایران میں اس کے دربار میں داستان امیر حمزہ سناتے تھے تو وہ یہاں پہنچے اور تکالتو خان کے بیٹی جو تھے وہ تھے دربار خان اور دربار خان جو ہے وہ خاص کر بادشاہ اکبر کے دربار مجھے تھے وہ داستان گو کے پوزیشن پر جو تھے وہ معین تھے تو وہ داستان امیر حمزہ سنایا کرتے تھے اور یہ داستان امیر حمزہ بادشاہ اکبر اتنی پسند آنے لگ گئی کہ بادشاہ اکبر جو ہے اس زمانے میں جو سب سے بڑا مغل آرٹ پروجیکٹ تھا وہ کمیشن کیا ہے جسے حمزہ نامہ کہا جاتا ہے جہاں یہ داستانیں جو ہیں تقریباً تین فیڈ بائی ڈھائی فیڈ کینویسز کے اوپر بارہ سو فولیوز جہاں وہ کمیشن کیے گیا تقریباً پندرہ سے سال لگا ان داستانوں کو ان پینٹنگز کو تیار ہونے میں تو حمزہ نامہ اور داستان امیر حمزہ سنانے کا چلنج جو ہے وہ مغل دربار میں بہت طرح سے کہتے ہیں مشہور ہو چکا تھا معروف ہو چکا تھا اور جب یہ سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں فخر الزمانی جو ہیں جب مشہد پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر تم اپنے قسمت ایزا داستان وہ اپنانا چاہتے ہو تو بہتر یہ کہ تم ہندوستان جاؤ تو انہوں نے صاحب ہندوستان کی طرف ہندوستان کی طرف رجوع کیا یہاں پہنچے اور تقریباً سولہ سو آٹھ میں سولہ سو آٹھ میں یہ لاہور پہنچے لاہور پہنچے تو بہت ان کو خوشگوار موسم لگا اور ان کو لگا کہ یہاں پہ رہنے لائک جگہ تو یہی ہے اور کسی طرح صاحب کرتے کرتے یہ آگرہ پہنچے جہاں جہانگیر کی حکومت تھی تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بڑا کوئی داروسلطنت ہوتی ہے کوئی بڑا شہر ہوتا ہے تو ایک آج جو ہے پہلے سے رشتدار رشتدار وہاں پہنچے ہوئے رہتے ہیں تو آدمی جو نوکلی کی تلاش پہنچتا ہے تو پہلے جو ہے اپنے بڑے شہر میں جو رشتدار ہوتا ہے اس کے ہاں پہنچتا ہے کہ بھئی ہم بھی گاؤں سے ہیں اسی جگہ سے ہیں تو یہ بھی اسی طرح پہنچے تو آگرہ میں جو ہے ایک صاحب تھے مرزا نظامی وہ جہانگیر کے دربار میں ان کی ملازمت تھی اور وہ کہیں سے دور سے رشتدار لگتے تھے فخر زمانی صاحب کے تو فخر زمانی صاحب کسی طرح مرزا نظامی کے ہاں پہنچے اور مرزا نظامی نے ان کی آو بھگت کی خاطر کی اور انہیں کہا صاحب کی کم عمر تھے اٹھارہ سال انیس سال کے تھے تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں داستان گو بننا چاہتا ہوں اور ملازمت چاہتا ہوں سرکاری دربار میں داستان گو کی طرح سے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور انہوں نے تھوڑا ان کے داستان سنی تو کہا کہ یہاں سب ٹھیک ہے لیکن ذرا موضونیت نہیں ہے تمہارے بیان میں موضوع کے حساب سے جو ہے تم اپنا کلام نہیں چلتے ہو تمہا موضونیت جو ہے موضونیت اپنے کلام میں لے کے آؤ اور انہوں نے ان کی ملاقات جو ہے قرائی ناقب خان سے ناقب خان ہسٹورین تھے جہانگیر کے دربار میں اور ناقب خان نے جو ہے وہ اکبر کے دربار میں بھی تھے جہانگیر کے دربار نہیں تھے تو ان سے جب یہ فقر الزمانی ملے تو بہت متاثر ہوئے کیونکہ ناقب خان نے جو ہے وہ داستان عمیر حمزہ کہاں سے شروع ہوئی ہندوستان کیسے پہنچی اور دنیا بھر کی تاریخ جو ہے اس کے متعلق جو تھی وہ فقر الزمانی کو سنائی اور فقر الزمانی جو ہے ان کے ساتھ رہتے رہتے جو رہا ان کی موضونیت جو تھی وہ بھی امدہ ہونے لگی بہتر ہونے لگی اسی دوران کیا ہوا کی چتار کا جو رانہ تھا اس سے بغاوت تو اکبر کے زمانے سے چل رہی تھی تو اس کی بغاوت کو پچلنے کے لیے جہانگیر جو ہیں وہ پورا اپنا کیمپ اور پوری حکومت جو ہے آگرہ سے عجمیر لے کے چلے گئے کچھ سولہ سو نو سولہ سو دس کے آس پاس اور جب وہ عجمیر گئے تو دربار جب پورا عجمیر گیا تو مرزا نظامی اور فخر الزمانی یہ سب لوگ جو ہیں عجمیر پہنچ گئے عجمیر پہنچے تو وہاں پہ مرزا نظامی نے ان کی ملاقات کروائی مرزا امان اللہ سے جو اسے کہتے ہیں سکولر آدمی تھے اور ان کو داستان امیر حمزہ کا بہت شوق تھا تو فخر الزمانی کچھ انیس بیس سال کے تھے اور وہ مرزا امان اللہ کی صحبت میں آئے اور جب ان کی صحبت میں آئے تو ایک بار ایک واقعہ ہے جو فخر الزمانی صاحب خود لکھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کسی محفل میں امان اللہ صاحب نے کہا کہ بھئی اس موضوع پہ شیر کہا جائے اور اس میں سب نے اپنے قسمت آزمائی لیکن جب فخر الزمانی نے شیر کہا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ تمہاری موضوعیت جو ہے وہ بہت اندہ ہے اور تم نے موقع کے مطابق ایک شیر جو ہے وہ پیش کیا ہے تو انہوں نے ان کو ملازمت دے دی اور ملازمت یہ دی کہ اجمیر میں مرزا امان اللہ صاحب نے ایک لائیوریری کھولی اور اس لائیوریری کا انچار جو ہے بنا دیا فخر الزمانی صاحب تو آپ لوگ ابھی تک میرے ساتھ چل رہے ہیں نا کہانی میں ہے کہانی میں ساتھ چلنا بہت ضروری ہے کیا ہے کہ ہم تو آپ لوگو دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہم تو خالی سکرین دیکھ رہے ہیں بلینک اور اس پر نام دیکھ رہے ہیں مختلف لوگوں کے ہم یہی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں غیبت میں بیٹھے پردے میں بیٹھے ہمارا کلام ہماری بات سن رہے ہیں اور اچھا انہیں مزہ آ رہا ہے لیکن اگر آپ کو کوئی کومنٹ لکھنا ہے کچھ لکھنا ہے ایران سے ہندوستان پہنچے اپنے قسمت آزمانے کے لیے داستان گو کی طرح سے اور جب یہاں پہنچے تو ان کے ایک رشتدار جو تھے مرزا نظامی جہانگیر کے کوٹ میں دربار میں ملازم تھے تو ان کے ذریعے جو ہے ان کی رسائی ایک ہسٹورین ناقب خان صاحب سے ہوئی اور ان کے رسائی ایک سکولر مرزا امان اللہ سے ہوئی تو امان اللہ صاحب نے ان کو اجمیر میں اپنی لائیبریری کے اندر ملازمت دے دی از ای لائیبریرین اب جو وہاں پہ وہ دو تین سال لائیبریری میں رہے تو ان کو جو ہے اس سے کہتے ہیں ایکسس مل گیا مختلف کتابوں کا مینوسکرپس کا کہانیوں کا اور اس ایکسس سے پقروز زمانی کے علم میں بہت اضافہ ہوا یہ داستان گو بننے کا جو یہ سلسلہ تھا وہ اور جو ہے اس نے تیزی پکڑ لی رفتار پکڑ لی لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اجمیر میں جب وہ رہ رہے تھے تو وہاں جو ہے ان کو ایک وینریل ڈیزیز ہو گیا ایک گپت روگ جسے آپ کہتے ہیں سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز وہ ان کو ہو گیا فقروز زمانی کو اب فقروز زمانی صاحب کے لیے مسئلہ یہ پھسا کہ چھپائیں تو مشکل نہ چھپائیں تو مشکل چھپائیں گے تو بھی کئی راز کھل جائے گا اور نہ چھپائیں گے تو رسوائی ویسے ہی کی ویسے ہی ہے تو کیا کریں تو آخر میں ان کی سمجھ میں یہ آیا ہے کہ بھائی اگر زیادہ دن ہم اجمیر میں رہے تو ہمیں جو یہ بیماری ہے اس کا خلاصہ ہو جائے گا لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ہم کو یہ ایک ایسی شرمناک بیماری ہو رکھی ہے اور ہماری بہت رسوائی ہوگی تو انہوں نے پتھر رکھ کے اپنے دل پہ مرزا آماناللہ صاحب کے نوکری سے اجمیر سے وہ نکلے وہ پہنچے لاہور اب جب لاہور پہنچے تو لاہور میں اس زمانے میں پلیگ چل رہا تھا اب پینڈیمک کا زمانہ ہے آپ تو بہتر سمجھتے ہیں کہ آج پینڈیمک پلیگ ہے تو کیا حالت ہوگی تو جب یہ لاہور پہنچے اور لاہور میں پلیگ چل رہا تھا فقر الزمانی صاحب نے سوچا کہ بھائی یہ تو مناسب جگہ نہیں ہے یہاں تو وبا پھیلی ہوئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہاں سے بھی نکلو تو وہ لاہور سے بھی نکلے اور کشمیر پہنچے کشمیر خیر پہنچے تو وہاں ان کو آب و ہوا جو ہے اچھی ملی وہ کشمیر میں جا کے انہوں نے اپنا ڈیرہ بس آیا اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے ایک دو تین کتابیں جو ہیں وہاں لکھی ہیں ایک کتاب میخانہ لکھی جو اب تک بچی ہوئی ہے اور یہ سب جو میں فقر الزمانی صاحب کا حال آپ کو سنا رہا ہوں یہ اسی لئے سنا پا رہا ہوں کیونکہ وہ کتاب میخانہ جو انہوں نے لکھی تھی وہ بچی ہوئی تھی اس میں انہوں نے اپنا یہ سب حال لکھا ہے اور ایک اور کتاب انہوں نے لکھی وہ تھی دستور الفساہہ کہ فساہت کا فساہت کا دستور کیا ہونا چاہیے تو دستور الفساہہ جو تھی وہ آپ سمجھی ایک طرح سے پہلی کتاب تھی جہاں پہ داستان گوئی کیسے کرنی چاہیے یا داستان کیسے تیار کرنی چاہیے اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے وہ ایک طرح سے مینول ہینڈ بک جو ہے وہ فقر الزمانی صاحب نے لکھا اب اس سے پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ پندرہ سو پیتالیس میں یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ سولہ سو پندرہ کے آس پاس سولہ سو سترہ کے آس پاس کی بات بتا رہا ہوں سکسٹین ہنڈرڈ سیونٹین ایڈی کی بات بتا رہا ہوں لیکن کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی پندرہ سو پیتالیس میں ایک مظفر حسین صاحب تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مجموع اللطائف اور مجموع اللطائف کے اندر بھی ترقیبیں بتائی گئیں تھیں کہ داستان کیسے تیار کرنی چاہیے لیکن مجموع اللطائف جو ہے وہ کتاب کھو گئی اور وہ آج تک کسی کے پاس جو ہے وہ کتاب اس کا کوئی سراغ نہیں ہے لیکن دستور الفصہہ جو ہے وہ کشمیر میں فخر الزمانی صاحب نے لکھی اب جب انہوں نے کشمیر میں وہاں لکھی وہاں پہ اور بھی لوگوں سے ان کے اور شورہ سے اور لوگوں سے ان کی دوستیاں ہوئیں تو اسی زمانے میں ان کو ایک میسیج آیا اپنے وہی رشتدار ملہ نظامی جو مرزا نظامی تھے ان سے آیا کہ بھئی مانڈو میں دربار لگ رہا ہے جہانگیز دربار لگا رہا ہے مانڈو میں اور تم یہاں آجاؤ شاید اسی ذریعے جو ہے اسی بہانے جو ہے تمہاری رسائی جو ہے وہ جہانگیز تک ہو جائے تو یہ صاحب یہ مانڈو پہنچے یا خیر مانڈو جب پہنچے تو وہاں ریلم پہ یہ قضب آپ سمجھئے یہ ایمپیریل کوٹ مغل دربار وہاں کسی کے رسائی ہونا آسان ہے کیا یہ پہنچے دھککہ کھا رہے ہیں اندر سے ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں خیر ان کی جہانگیز تک تو رسائی نہیں ہو پائی لیکن وہ وہاں شاید دربار میں ان لوگوں کی اور لوگوں سے ملاقات ہوئی اور یہ مایوس ہو کے واپس جو ہے ادھر کشمی جا رہے تھے لیکن اسی دور میں مرزا نظامی کو جو ان کے رشتدار تھے ان کو دیوان بنا دیا گیا پتنا کا پتنا وہ زمانے میں عظیم آباد تھا تو پتنا کا دیوان بنا دیا گیا تو انہوں نے کہا بھائی تم بھی ہمارے ساتھ چلو تو یہ خیر اپنے مرزا نظامی کے ساتھ جو ہیں پتنا چلے گئے پتنا پہنچے تو وہاں جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر حکم آیا دلی آنے کا تو مرزا نظامی کے ساتھ یہ پھر دلی پہنچے اور جب دلی پہنچے تو وہاں پہ عجیب حالت تھا اس وقت شاہی دربار لگا ہوا تھا اور وہاں شاہی دربار میں سوری ماف کی جگہ دلی نہیں آگرہ پہنچے آگرہ پہنچے تو وہاں شاہی دربار لگا ہوا تھا اور شاہی دربار میں ایک قیدی تھا اس کو اس کے جرم کے لیے سزا دی جارہی تھی کہ اسے ہاتھی کے پیر کے نیچے کچھلوائے جا رہا تھا اب جب یہ فخر الزمانی جب آگرہ پہنچے وہاں دربار میں جہانگیر کے تو وہاں دربار میں پہنچے ہو تو یہ افرہ تفریق عالم تھا اس قیدی کو اس مجرم کو جو ہے سزا مل رہی تھی اور اس کو ہاتھی کے پیر کے نیچے کچھلوائے جا رہا تھا اور یہ سب جو طریقہ اور یہ سب جو ہنگامہ دیکھا تو بھئیہ ان کے تو توتے اڑ گئے ان کی سمجھ میں آیا ہے کہ بھئیہ شاہی دربار سے جتنا دور رہے گا آدمی اتنا اچھا ہے کیا پتہ کس وقت بادشاہ کا مزاج خراب ہو جائے اس کی غصہ اس کا ادھر گھوم جائے اور ہاتھی کے پیر کے نیچے کچھلوائے جائیں گے تو جتنا دور رہے شاہی دربار سے اتنا بہتر ہے اب یہ تماشا دیکھنے کے بعد جو انہوں نے بوریا وستر باندھا اور پتنا کا رخ کیا اس کے بعد جو ہے انہوں نے پتنا سے جو ہے وہ واپس آگرہ یا دلی کی طرف نہیں آئے وہ پتنا ہی میں رہے اب جو پتنا میں رہے پتنا میں پہنچے تو وہاں ان کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوا وہ حادثہ یہ ہوا کہ ان کی لائبریری میں آگ لگی اور وہ آگ جو ہے اس میں جو ہے میرے خیال سے دلاور صاحب کچھ کہہ رہے ہیں میں یہاں کچھ میسیج دیکھ رہا ہوں رضا صاحب نہیں سر آپ اپنے اپنی جو آپ کی پیشکش ہے اس کو جاری رکھیں اچھا میں اس کو جاری رکھوں یہ سب میسیجز ہم لوگوں کے لئے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو اب جب یہ پتنا پہنچے فقر زمانی صاحب تو پتنا میں ایک حادثہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی اور ان کی لائبریڈی جو ہے ساری جل گئی اس میں بہت ساری بیس قیمتی کتابیں جو ان کو تحفے ملے تھے اور جو انہوں نے خود بھی لکھی تھی اس میں سے ایک جو اہم کتاب جو ہے وہ میرے خیال سے ہسٹورین جو اندازہ لگاتے ہیں خائب ہوئی وہ کتاب تھی دستور الفساح تو دستور الفساح جس کتاب میں انہوں نے ترقیب بتائی کہ داستان جو ہے فساحت کس طرح سے ہونی چاہیے وہ کتاب جو ہے غائب ہو گئی اب جب وہ کتاب غائب ہو گئی تو جل گئی ختم ہو گئی تو اب لیکن بھئیہ وہ زمانے کے لوگ جو تھے اسے کہتے ہیں پکے لوگ ہوا کرتے تھے اتنی جلدی ہار نہیں مانتے تھے تو انہوں نے جو ہے دوبارہ کام کرنا شروع کیا اور کچھ دس سال کا عرصہ گیا جب انہوں نے دوبارہ مٹیریل جمع کیا اور انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جسے کہتے ہیں تیرز الاخبار اور تیرز الاخبار جو ہے وہ آپ سمجھئے پہلی ایک ہینڈ بک بنی جو داستان گوئیوں کو راستہ دکھاتی ہے بتاتی ہے کہ داستان کو کیسے کس طرح سے تیار کیا جائے ترتیب کیا ہو جائے جو نہیں چاہیے تو تیرز الاخبار جو ہے یہ کتاب جو ہے یہ بچ گئی حالانکہ اس کے زیادہ جو ہیں مینسکرپٹس کی زیادہ نہیں میرے خیال سے کم میں یا مشہد میں یا کم میں کسی لائبریری میں ہیں اور ایک آدھ کوئی اس کا مینسکرپٹ اور ہے لیکن اس کا مینسکرپٹ جو ہے موجود ہے اور پاشا صاحب جو ہے ہمارے میکیلی انیورسٹی میں انہوں نے اس مینسکرپٹ کو حاصل کیا کسی طرح سے پرمیشن پا کے وہاں تک پہنچے اور اس کے اوپر انہوں نے یہ کتاب لکھی جو میں نے آپ کو شروع میں دکھائی تھی بروکن سپیل تو تیرز الاغبار میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں اور اس میں یہ ہے کہ ترطیب جو انہوں نے بتائی تیرز الاغبار کی ترطیب یہ تھی جو اس کتاب میں ایک تو انہوں نے ترقیب بتائی کہ داستان کیسے ہونی چاہیے پہلے کہ بھائی یہ ساقی نامیں سے شروع ہونی چاہیے اس کا مطلب کی پہلے ساقی کی مد میں جو ہے کچھ اشاعری ہوں گی کچھ اشاعر ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر داستان کا جو مین حصہ ہوگا وہ مین حصہ جو ہے اس کے اندر ترہ ترہ کے تیرز ہوں گے وہ تیرز جو ہیں وہ فرائیگمنٹی ٹیکسٹ ہے تو تیرز الاغبار میں تقریباً سرسر سکسٹی سیون تیرزز ہیں فرائیگمنٹی ٹیکس ہیں اور یہ فرائیگمنٹی ٹیکسٹ الگ الگ موضوع وہ الگ الگ موضوع اس طرح سے ہیں ان کو چار سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو سکسٹی سیون فرائیگمنٹی ٹیکسٹ اور وہ فرائیگمنٹی ٹیکسٹ مطلب قصے ہیں کہانیاں ہیں سرسٹ قصے کہانیاں الگ الگ موضوع پہ ہیں لیکن وہ موضوع کیا ہیں وہ چار موضوع ہیں جن کو خبر کہتے ہیں فقر الزمانی اور وہ چار خبر اسی سے اخبار آیا وہ چار یعنی کی جنگ اور ایڈونچر بزم یعنی کی ایک محفل گیدرنگ کنوائیول گیدرنگ حسن و عشق تو آپ بہتر سمجھتے ہیں اور ایاری مطلب جس میں ایاری کا پیشہ ہو ٹرکری ہو ٹرکسٹر ہو جس کے اندر تو یہ چار خبر ہیں جن کے اندر یہ سرسٹ تیرس جو ہیں وہ بانٹے گئے ہیں ان کی کتاب کے اندر تو ان کی کتاب کے اندر ساقی نامے سے ساقی نامے کے بعد جو ہے جو مین اس کا مضمون ہے داستان کا اس کے اندر چار حصے ہیں وہ چار حصے جو ہیں وہ ہیں رزم بزم حسن و عشق اور ایاری اور کوئی بھی داستان گو اس کے پاس ایک کتاب ایک ڈائری ایک بیاز ہونی چاہیے جس کے اندر مختلف قصے ہونے چاہیے جیسے کی تیرز الاخبار میں ہیں اور وہ قصے موضونیت کے حساب سے کیا موضوع ہے کیا کانٹیکسٹ ہے کہاں پرفارم کر رہا ہے داستان گو اس کے حساب سے اس میں سے کوئی قصہ اٹھائے اور وہ قصہ جو ہے اپنی داستان کے اندر چسپہ کر دے اور سنا دے اور آخر میں خاتمہ ہونا چاہیے تو یہ جو ترتیب داستان گوئیوں کو اور اسی ترتیب کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ جب اٹھارویں صدی میں اننیسویں صدی میں جب داستان گوئی اپنے عروض پہ پہنچی اور خاص کر گولیخش کھان نے جب فورٹ ویلیم کالیج میں پہلی بار فارسیر اردو میں کوئی داستان چھپنی آیا اور اس کے بعد جب پورا لکھنہو میں جو پورا دور چلا تو داستان گوئیوں نے جو داستان سنانے کی طریقہ رکھا وہ تقریباً تقریباً وہی طریقہ تھا جو فقر الزمانی صاحب نے ترز الاخبار میں دیا تھا کہ پہلے آپ ساقنہوہ پیش کیجئے اس کے بعد جو ہے آپ کا مین جو کانٹنٹ ہے جو مین باڈی آف ٹکسٹ ہے مین باڈی آف ٹکسٹ میں چار پہلو ہوں گے رزن بزن حسن و عشق اور ایاری بعد میں جب یہ داستان گوئی جو ہے داستان گو جو ہے ہندوستان کے جب یہ فن اپنے عروض پہ جانے لگا تو حسن و عشق جو ہے وہ تھوڑا پیچھے آگیا اور ساہری اور تلسم یہ پہلو جو ہے داستانوں میں زیادہ آگیا آگیا تو پھر جب تک میر باقر علی آئے اور جب تک منشی نوال کے شور صاحب نے چیالیس زلدیں داستان امیر حمزہ کی چھاپیں اس وقت تک جو داستانوں کے چار اہم پہلو تھے وہ رزن بزن تلسم اور ایاری ہو چکے تھے بنیزبت اس کے جو فقر زمانی صاحب وہ اپنی کتاب میں بتا رہے ہیں جو وہ جو ہے رزن بزن حسن و عشق اور ایاری تو حسن و عشق جو ہے وہ ایک چھوٹا پہلو ہو گیا تھا وہ اتنا اہم پہلو نہیں رہ گیا تھا بعد کی داستانوں میں لیکن تلسم ایک ایسی جادوی دنیا جو بات جو ایک جادوگر اپنی مرضی سے بناتا ہے وہ پہلو جو ہے وہ زیادہ اہم ہو گیا جب تک یہ داستانیں انیسی صدی میں اپنے علوش پہ پہنچی تو یہ ایک ہماری خوش خسمتی ہے فقر و زمانی صاحب ہندوستان آئے ہندوستان آنے کے بعد ان کو اتنا ایک قویل موقع ملا جہاں پہ وہ اپنی دنیا ور کے الگ الگ داستان گوئےوں سے مل سکے شاعروں سے مل سکے اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی فرصت میں ایک کتاب انہوں نے لکھی دستور الفساہ جو کی جل گئی لیکن اس کے باوجود بھی ان کو موقع ملا کہ وہ ایک اور کتاب لکھ سکیں تیرزو لقبار اور وہ کتاب محفوظ رہی ہم تک پہنچی اور بہت شکریہ ہے سکولرز کا پاشا محمد خان جیسے جنہوں نے اس کتاب پہ کام کیا اور یہ کتاب جو ہے ہم جیسے لوگوں کو پہنچائی تو یہ ایک مختصر میں نے آپ کو فقر و زمانی صاحب کا قصہ سنایا جو جہانگیر کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے اور ان کی کتاب کی وجہ سے اور ان کے کام کی وجہ سے داستان گوئی کو بہت فروغ ملی ہندوستان کے اندر اور نہ صرف کی فروغ ملی بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی دور کے آنے والے زمانے کے داستان وہ بھی تقریبا تقریبا وہی اسے کہتے ہیں میتھڈ استعمال کرتے ہیں داستان تیار کر کے سنانے کا جو فقر و زمانی صاحب نے اپنے کتاب میں بتایا تھا تو یہاں پہ میں فقر و زمانی صاحب کا قصہ جو ہے ختم کرتا ہوں میرے خیال سے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب میرے پاس دس پندرہ منٹ اور ہیں تو اب میں جو دوسری چیز ہے اس کے اوپر آتا ہوں اور وہ ہے شاہری گردی تو کیا ہے کہ اکثر کیا ہوا کرتا تھا کہ ادھر ادھر محفلوں میں جاتے تھے تو دل کرتا تھا ہم بھی کوئی چیز سنائیں اور لوگوں کو جو ہے بالکل محضوس کریں تو کیا کریں خود تو اتنا اچھا کلام لکھ نہیں پاتے تو جو اچھے شائش ہو رہا تھے ان کے کلام یاد کر کر کے جو ہے وہ سنانا ہم نے شروع کیا تو آج کل جو ہے نون میم راشد صاحب سے میں کافی متاثر ہوں اور نون میم راشد صاحب کے کافی جو ہے نظمیں میں یاد کرتا پھر رہا ہوں تو اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں تین چار نظمیں جو ہیں جو مجھے زبانی یاد ہیں تیت اللفظ میں آپ کو وہ سنا ہوں اگر آپ لوگ کی اجازت ہے اور اگر آپ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اس کے اندر تو رضا صاحب جی ضرور ضرور تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے اتنی پیشنس کے ساتھ جو ہے بالکل مجھے سنا اور فقر الزمانی صاحب کا قصہ سنا اور اب جو ہے ہم نون میم راشد صاحب کی کچھ نظمیں تو ایک ان کی نظم ہے اظہار اور رسائی بہت شاندار نظم ہے اور مجھے نون میم راشد صاحب کا کے بارے میں جو سب سے اچھی چیز یہ لگتی ہے کہ وہ بہت بھی موڈن خیالات لے آتے ہیں اپنی شاعری کے اندر لیکن جو الفاظ کا جو جو انتخاب ہوتا ہے اور جو خیالات جس طرح سے وہ پیش کرتے ہیں وہ اسی طرح کلاسیکل ریجسٹر میں رہتا ہے مطلب وہ جو پرانی روایت ہے اس کو چھوڑ بھی نہیں رہے ہیں اور نئے خیالات جو ہیں وہ اپنی شاعری میں لا رہے ہیں اور نظم تو آپ جانتے ہیں کافی حد تک اس کو جو ہے پرواز دی ہے بیسنی صدی میں انہیم راشد صاحب نے تو ان کی یہ نظم ہے اظہار اور رسائی کہ موقلم ساز گلے تازہ تھرکتے پاؤں موقلم ساز گلے تازہ تھرکتے پاؤں بات کہنے کے بہانے ہیں بہت آدمی کس سے مگر بات کرے موقلم ساز گلے تازہ تھرکتے پاؤں بات کہنے کے بہانے ہیں بہت آدمی کس سے مگر بات کرے بات جب ہیلے تقریب ملاقات نہ ہو اور رسائی کی ہمیشہ سے کوتاہ کمند بات کی غایت غایات نہ ہو ایک ذرہ کف خاکستر کا شرر جستہ کی مانند کبھی کسی انجانی تمنا کی خلص سے مسرور اپنے سینے کے دہکتے ہوئے تنور کی لو سے مجبور ایک ذرہ کہ ہمیشہ سے ہے خود سے مہجور کبھی نیرنگ صدا بن کے جھلک اٹھتا ہے آب رنگ خط و محراب کا پیوند کبھی اور بنتا ہے مانی کا خداوند کبھی وہ خداوند جو پابستہ آنات نہ ہو اسی ایک ذرہ کی تابانی سے کسی سوئے ہوئے رقاس کے دس تپا میں کام اٹھتے ہیں محصال کے کرداب اسی ایک ذرہ کی حیرانی سے شیر بن جاتے ہیں کوزہ گر پیر کے خواب اسی ایک ذرہ لا فانی سے خشت بیمایہ کو ملتا ہے دوام بام ادر کو وہ سہر جس کی کبھی رات نہ ہو آدمی قسم اگر بات کرے مقلم ساز گلے تازہ تھرک تپاؤں آدمی سوچتا رہ جاتا ہے اس قدربار کہاں کس کے لیے اٹھاؤں اور پھر کس کے لیے بات کرو تو یہ مرمی مراشد صاحب کی نظم تھی اظہار اور رسائی امید ہے کہ آپ کو یہ نظم خاص کر نظم تو خیر بہت شاندار رہے لیکن میری جو ڈیلیوری ہے وہ آپ کو پسند آئی ہو اور میں آپ کو ایک اور نظم سناتا ہوں اس نظم کا عنوان ہے ریگ دیروز ریگ دیروز اور مطلب وہ ریت جو گزرے ہوئے کل کی ریت ہو دیروز کی ریت ہو اور اس میں جو آخر کی تین لائنے ہیں آپ سمجھئے راشد صاحب نے اس میں قلم تو دیا ہے جو بالکل existential philosophy ہے نا انسان کس طرح سے اپنی زندگی غفلت میں جیتا ہے اور امید کے ساتھ غفلت اور امید جو دونوں انسان کی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے کہ ایک غفلت میں بھی جی رہا ہے اور ساتھ ایک امید بناے بیٹھا ہے وہ پورا اسے کہتے ہیں اس کا عرق نکال دیا ہے آخر کی تین لائنوں میں جو ریگے دیروز کی شاعری میں جاتی ہے تو ریگے دیروز ہم محبت کے خرابوں کے مکین ہم محبت کے خرابوں کے مکین وقت کے طول علمناک کے پروردہ ہیں ہم محبت کے خرابوں کے مکین وقت کے طول علمناک کے پروردہ ہیں ایک تاریک ازل نور عبد سے خالی ہم جو صدیوں سے چلے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ساحل پایا اپنی تہذیب کی پاکوبی کا حاصل پایا ہم محبت کے نیا خانوں میں بسنے والے اپنی پامالی کے افثانوں پہ ہسنے والے ہم سمجھتے ہیں نشان سر منزل پایا ہم محبت کے خرابوں کے مکین اپنی کنج کنج ماضی میں ہیں بارہ زدہ طائر کی طرح آسودہ اور کبھی فتنے ناغاہ سے ڈر کے چونکے تو رہے صد نگاہ نیند کے بھاری پڑ دے ہم محبت کے خرابوں کے مکین اتنے تاریخ خرابے کہ جہاں دور سے تیز پلٹ جائیں زیا کے آہو ایک بس ایک صدا گونچتی ہو شب آلام کی یاہو یاہو ہم محبت کے خرابوں کے مکین اور میں توجہ چاہتا ہوں یہ آخری بند ہم محبت کے خرابوں کے مکین ریگ دیروز میں خوابوں کے شجر بوتے رہے ہم محبت کے خرابوں کے مکین ریگ دیروز میں خوابوں کے شجر بوتے رہے سایا نا پیتھا سائے کی تمنا کے تلے سوتے رہے بہت بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ پسند ہے یہ نظم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دانش صاحب اس سے پہلے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں میں چاہتا ہوں کہ نہیں ابھی تو میں سنا رہا ہوں ابھی میں ختم نہیں کیا ہے میں بلکل آپ سناتے رہیے لیکن وہ جس کا انتظار ہم سبھی کو ہے جی آپ داستان کا مختصر صاحب پارٹ ضرور پڑھ کر سنا آ اچھا میں سنا سنا لیکن اس سے پہلے دیکھیں دو نظمیں میں سنا ہوں گا اور کیونکہ غالب انسٹیوٹ ہے تو غالب کبھی تھوڑا کچھ بنتا ہے تو پلیز آپ لوگ بیر کریں اور آخر میں میں آپ داستان کا ٹکڑا بھی سنا گا ستاروں سے اترے ہیں کچھ لوگ رات وہ کہتے ہیں اپنے تمنا کے جولی دتاروں کو سلجھاؤ سلجھاؤ اپنے تمنا کے جولی دتار ستاروں کی کرنوں کے مانند سلجھاؤ مبادہ ستاروں سے برسیں وہ تیر کی رہ جائے باقی تمنا نتار تمنا کے جولی دتار ستاروں سے اترے ہوئے یہ رہگیر کہے نور ہی نور ان کا خمیر تمنا سے واقف نہیں نہ ان پر اہاں تمنا کے تاروں کی جولی گی ہی کرا تیر ہمارے جہاں کی ہمارے جہاں کی مطا عزیز مگر ستاروں سے اترے ہوئے یہ لوگ سر رشتہ نا گزیر عبد میں عسیز ہم 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 ان سے کہتے ہیں اے اہل مرریخ جانے وہ کن کن ستاروں سے عدب سے خوش آمد سے کہتے ہیں اے محترم اہل مرریخ کیا تم نہیں دیکھتے ان تمنا کے جولیدہ تاروں کے رنگ مگر ان کو شاید رنگوں سے فرصت نہیں رغبت نہیں کہ رنگوں کے بارے میں ان کا خیال اور کہ رنگوں کی ان کو فراست نہیں کہ رنگوں کے بارے میں ان کا خیال اور ان کا مہو و و و و و و بڑی سادگی سے ہم یہ کہتے ہیں محترم اہل مرریخ کیا نہیں دیکھے تم نے جولیدہ باہوں کے رنگ محبت میں سرخوش نگاہوں کے رنگ گناہوں کے رنگ آدھ سے اور اب میں آپ کو جاتے جاتے دو چیزیں ایک تو بادہ میرا ہوا ہے وہ بندہستان کا ٹکڑا سناؤں گا لیکن یہ بہت مشہور معروف نظم حسن کوزگر نمبر ایک نون مریم راشد صاحب کی مجھ امید ہے کہ حسن کوزگر نمبر ایک کے کئی دیوانے ہوں گے یہاں پہ جہانزاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے یہ میں سوختہ سر حسن کوزگر ہوں تو جس صبح بازار میں بوڑے اتار یوسف کی دکان پر میں نے دیکھا بیجان وہ سرگوشیوں میں یہ کہتے حسن کوزگر اب کہاں ہے وہ ہم سے خود اپنے عمل سے خداون بن کر خدا کی مانند ہر روح کردہ چانزاد نو سال کا دور یوں مجھ پہ گزرا کہ جیسے کسی شہر مدفون پر وقت گزرے تغاروں میں مٹی کبھی جس کی خشبو سے وارفتہ ہوتا تھا میں سندفتہ پڑی تھے سراہی و مینہ و جام و سبو اور فانوس و گلدان میری ہیچ مایا معیشت کے اظہار فن کے سہارے شکستہ پڑے تھے میں خود میں حسن کوزگر پاو گل خاگ برسر برہنہ سر چاک جولی دموں سر بزانوں کسی غمزدہ دیفتہ کی طرح واہمہ کے گلو لا سے خوابوں کے سیال کوزے بناتا رہا تھا چہانزاد نو سال پہلے تو نادا تھی پر تجھ کو یہ خبر تھی کہ میں نے حسن کوزگر نے تیری قاف کیسی فقطاب آنکھوں میں دیکھی ہے وہ تاب نہ کی کہ جس سے میرے جسم جان عبر مہتاب کا رہ گزر بن گئے تھے نازاد پختات کی خواب گون رات وہ رود دجلہ کا ساحل وہ کشتی وہ ملہ کی بند آکھیں کسی خستہ جان رنجبر کوزگر کے لیے ایک ہی رات وہ کہربا تھی کہ جس سے ابھی تک ہے پیوست اس کا وجود اس کی جان اس کا پیکر مگر ایک ہی رات دریا کا وزوق نکلا حسن کوزگر جس میں ڈوبا تو ابرا نہیں ہے جہازاد اس دور میں روز ہر روز وہ سوختہ وقت آکر مجھے دیکھتی چاک پر پاب گل سرب زانو تو مجھ کو شانو سے ہلاتی وہ چاک جو سالہ سال جینے کا تنہا سہارا رہا تھا وہ مجھ کو شانو سے ہلاتی حسن کو زگر کوش میں ہا اپنے ویران گھر پر نظر کر یہ بچوں کے تنور کیوں کر بھریں گے حسن محبت کے مارے محبت امیروں کی بازی حسن اپنے دیوار ادھر پر نظر کر میرے کان میں یہ نوائے حزین یوں تھی جیسے کسی ڈوبتے شخص کو زیر گردہ کوئی پکارے وہ عشقوں کے امبار پھولوں کے امبار تھے ہم اگر میں حسن خوز اگر شہر اوہام کے ان خرابوں کا مجزوب تھا جس میں کوئی صدا کوئی چمیش کسی مرخ پرنہ کا سایا کسی زندگی کا نشان تک نہیں جہنزاد میں آج نیچے گلی میں یہاں رات کی سردگ تاریخی میں تیرے در کے آگے کھڑا ہوں سر و مو پریشا تریجے سے وہ قاف کسی تلسپی نگاہیں مجھے پھر آج جھانٹی ہے زمانہ جہنزاد وہ چاک ہے جس پر مینہ جام سبو اور فانوس گلدان کے مانند بنتے بگڑتے انسان ہیں میں انسان ہوں لیکن یہ نو سال جو غم کے قالب میں گزرے حسن کوزگر آج ایک تودہ خاک ہے جس میں نم کا اثر تک نہیں ہے جہنزاد بازار میں صبح تار یوسف کی دکان پر تیری آنکھیں پھر ایک بار کچھ کہ گئی ہیں ان آنکھوں کی تابند شوخی سے اٹھی ہے پھر اس تودہ خاک میں نم کی حلقی سی لرزش یہی شاید اس خاک کو گل بنا دے تمنہ کی وسط کی کس کو خبر ہے جہنزاد اگر تُو چاہے تو بن جاؤں میں پھر وہی جس کے کوزے تے ہر کاخ حکو اور ہر شہر و قریہ کی نازش تے جن سے امیر و گدا کے مساکن درخش تمنہ کی وسط کی کس خبر ہے جہنزاد لیکن تُو چاہے میں پھر پلٹ جاؤں ان اپنے مہجور کوزوں کی جانب گلولا کے سوکھے تغاروں کی جانب معیشت کے اظہار فن کے سہاروں کی جانب کہ اس گلولا سے اس رنگ راغن سے پھر وہ شرائع نکالوں جن سے دلوں کے خرابیں روشن بہت بہت شکریہ خاتین کے ساتھ اس کو سنا جاتے جاتے میں ایک ٹکڑا داستان کا جیسے کی صاحب نے مجھ سے گزارش کی تھی سنانے سے پہلے ساقی ناما وہ ایک جام سے ساقی تنت خو مدد کر ذرا بادخاروں کی تو کہا تک پیئیں خون دل بادخار میں ارغوانی کی دکھلا بہار کسی کا فسو مجھ پہ کیا چل سکے کہ میں تیری آنکھیں ہوں دیکھے ہوئے بلا مجھ کو وہ جام افسو گری میرے دم سے شیشے میں اترے پری سخن سنجو غواس دریائے ہوش چنی ریخت گوہر بدام آنے گوش جادو ترازان دفتر فصاحت وہ منشیان بدائے نگار دیوان قد بلاغت سہر سازی سامری کیش سے نیرنگ تحریر حکایت یوں دکھاتے ہیں کہ جب جب لشکر زفر صاحب قرآن متاقب زمرد شاہ بائی بائی ما داخل کوہ عقیق ہوا تو سلیمان نے کسرت فوج اور حشم و خدم امیر کا دیکھ کر اپنے دل سے خیال کیا کہ میں مقابلہ اتنے بڑے لشکر سے نہ کر سکھا یہ سوچ کر اس نے اطراف جوانب میں اپنے ملک کے بادشاہوں کو نام تحریر کیے اور یہ مضبون ان میں مندرج کیا کہ خداون دلقا ہاتھ سے حمزہ صاحب طرح کے شکست کھا کر میرے ملک میں تشریف لائے ہیں بنابرا اس کے کہ وہ تم سب کے خدا ہیں کچھ میرا پاس نہ کرو بلکہ اپنے خداوند کی آ کر مدد کرو اور ان کے مخالفوں کو قتل کرو اور خداوند کو ان کے ملک باختر میں لے جا کر پھر تخت خدای پر بٹھاؤ اور اگر اس مرقمے کی نسبت غفلت کروگے تو خداوند تم سب سے ناراض ہو کر اپنے قدرت غزب سے تمہیں غارت کر دیں گے اور یہ خداوند کی رحم دلی ہے کہ ان کے بندے انہیں آجز کر رہے ہیں اور خداوند ان کو ہلاک نہیں کرتے بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ بندے ہیں میں نے عالم خواب میں اس وقت جب میں مستی نشہ شراب تھا پائدہ کیے ہیں اسی وجہ سے کہ ہنگام مستی میں غافل تھا قلم تقدیر میرا ان بندوں کو سرکش اور مغرور لگ گیا اور اب وہ تحریر مٹ نہیں سکتی یہی باعث ہے کہ خداوند ان بندوں کو غارت کرنے سے مجبور ہیں اور ایسے ان سے خفا ہیں کہ وہ بندے توبہ قبول کرانے کے لیے زبردستی کرتے ہیں مگر خداوند توبہ بھی ان کی قبول نہیں فرماتے بلکہ بھاگتے پھڑتے ہیں اور وہ لوگ کیونکہ توبہ ان کی قبول نہیں ہوتی فرماتے ہیں اب خداوند سے سرکشی جہاں تک ہو سکے کرو فل جملہ مناسب ہے کہ جلد آکر خداوند کے ساتھ شریک ہو یہ یہ تھوڑا سا بنیا آپ کو ٹکڑا شروع کا پڑا داستان امیر حمزہ سے خلص محوش ربا سے اور جاتے جاتے کوئی امید پر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی کسی بات پہ نہیں آتی موت کا ایک دن موئین نیند کیوں رات بھر نہیں آتی جانتا ہوں سواب اطاعت و زہد پر طبیت ادھر نہیں آتی کیوں نچیخوں کی یاد کرتے ہیں میری آواز کر نہیں آتی ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی اور کعبے کس موں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی بہت بہت شکریہ خواتین حضرات آپ سب کا کہ آپ سب نے اتنی پیشنس کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے جو بھی میں کہا سنا اور مجھے یہ موقع دیا رضا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا رکشندہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا ہمسر تیئٹر گروپ غالب انسٹیوٹ اور سامین جو آپ یہاں اس شام میں میرے ساتھ تھے آپ سب کا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ دانیش حسین صاحب آپ نے غالب کہ وہ غزل پڑھی کہ کوئی امید پر نہیں آتی انشاءاللہ امید پر آئے گی انشاءاللہ اور ہم آپ کو ڈیلی بلائیں گے اور ڈیلی میں غالب اسٹیچوٹ کے آڈیٹوریم میں آپ سے بہت جلد روح بھرو انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ دانیش حسین اور آخر میں جو سب سے انٹریسٹنگ اور سب سے دلچسپ پارٹ تھا اس کے لئے ہم سب ہی منتظر تھے کہ داستان کا وہ حصہ جو ہم برابر سنتے آ رہے تھے آپ کی زبانی مختلی جبوں پر اس فن کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کیا دانیش لفظ شکریہ بڑا بیمانی سے لگ رہا ہے اس بہت شکریہ اس لیے کہ آپ نے بہت اپنا تیم کی وقت ہمیں دیا ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم شکر گزار اور امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہم آپ سے رو سامنے ہوں گے بہتر ہوں گے اور ضرور گلائیں بہت بہت شکریہ ناظرین دانیش حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام ملاقات ایک فنکار سے اس پروگرام کا سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا ہم فیس بک پر بھی لائیو تھے اور یہ پروگرام جب ختم ہوگا تو غالب اسی چوٹ کی ویب سائٹ یوٹیوب چینل ہے اور فیس بک پر اگر کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی دی پرابلم اگر ڈسکنیکٹ ہو گیا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم دو تیر گھنٹے کے بعد اس پروگرام کو اپنی یوٹیوب چینل فیس بک پر پیش کریں گے اور آپ مسلسل محضوظ ہوتے رہیں گے اور ہمارا ای میل غالب اس پر بھی آپ اپنے تاثرات اپنے خیالات اپنے کرمیٹ سمجھ دیشتے رہیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں تو آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رفشلہ جلیل صاحبہ جو ہم سب ڈراما گروپ کی چیئر پرسن ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی شکریہ ڈاکٹر پروفیسر ہربنس مکھیہ صاحب ہماری ٹرسٹی ہمیں جوائن کر رہے تھے ان کا بھی بہت شکریہ ہمارے تمام مبران خصوصی طور پر غالب اسٹیٹیوٹ کے چیئرمن جسٹس بدر دوریز احمد صاحب بھی موجود ہیں میں آپ تمام حضرات کا دل کی کہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ہم بہت جلدی پھر اسی پروگرام میں آپ کے ساتھ روح بھرود میں آدھا